موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی ربی اصر ولاتو اصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت البقرہ کی آیت نمبر چار آج ہم انشاءاللہ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے پچھلے لیکچر میں میں نے اس آیت کو پڑھ دیا تھا آپ کے سامنے لفظ متقینہ کی وجہ سے ہمارا پورا لیکچر جو ہے وہ اس لفظ میں استعمال ہو گیا تھا تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر چار پر سوت البقرہ کی جو کہ چلتے ہیں جی سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں آیت کے الفاظ کو لے جی آیت آپ کے سامنے بورٹ پر لکھی ہے الفاظ پر ذرا غور کر لیں جائز جیم لگا ہوا ہے تو یہاں تک الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں واو آپ کا حرف ہے اللہزینا اسم ہے اسم موصول ہے اور اسم موصول جب بھی آئے گا آگے اس کا سلائے گا یوں منونا فیل ہے علامات مزارے آ رہی ہے اور فیل مزارے ہوا ہے اس زلہ فیل مجھول من حرف جر اور قبلی کا ذرف اور مضاف علیہ تو افعال اسمہ اور حروف کے حوالے سے اتنے حصے کو ہم نے جو ہے وہ بانٹ دیا لیں جی شروع کرتے ہیں اتنے حصے میں جو فیل استعمال ہوئے وہ یوں منونا استعمال ہوئے ہیں حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے باب افعال ہے آمنا یوں منو ایمانا اوریجنلی پھر چیجز کے بعد آمنا یوں منو ایمانا ایمان لانا باقی پریپسیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے پہلے بھی لغزہ چکے ہیں اللہزینا یوں منونا بالغیبی تو وہاں پر میں نے بات کر دی تھی تو یہ بھی غیر سی فیل ہے حمزہ میم نون مادے کو سامنے رکھتے ہوئے محموس کی قسم ہو گئی اللہزینا اس میں موصول ہوا تو آگے صلاح آئے رہا ہے اس کا صلاح ہے یوں منونا جملہ فیلیا صلاح بن کر آ رہا ہے یوں منونا فیل اور فائل ہو گیا فائل کون ہے اس میں یوں منونا میں واو یہ واو فائل گرامر والے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کی ضمیر ہے جو واو کی صورت میں ظاہر کی جا رہی ہے اللہزینا یوں منونا موصول صلاح مل کر آپ کا کچھ نہ کچھ پارٹ پلے کرے گا کیا پارٹ پلے کرے گا واو کو اگر ہم عاطفہ مانے تو پچھلے اللہزینا پر عطف کر دیں گے تو اللہزینا یوں منونا یوں منونا باقی پریپوسیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو با حرف جرہ آ گیا آگے آ رہا ہے ما انزلا علیکہ ما اسم موصول آ گیا پھر اس کے بعد پھر انزلا آیا انزلا نون زالا مادہ باب افال انزلا ینزلو انزالن نازل کرنا آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ مجھول جو ہے وہ متعدی فیل کا بنتا ہے ہمیشہ صحیح ہے لازم فیل سے مجھول نہیں آتا اگر آپ لازم فیل سے مجھول لانا چاہتے ہیں تو اس کا اور طریقہ ہے وہ بعد میں بات کریں گے کبھی جب استعمال ہوگا متعدی فیل سے مجھول بنتا ہے نون زالا مادہ جب باب ضربہ یدربو سے آتا ہے تو نزلا ینزلو اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا اترنا نزولن مستر کے ساتھ نازل ہونا اترنا تو اس سے مجھول نہیں آئے گا ہاں وہ یہی مادہ جب باب فال میں آیا تو بن گیا جی انزلا ینزلو انزالن اس کے معنی ہوں گے نازل کرنا اتارنا اس سے مجھول آئے گا تو انزلا سے مجھول جب میں بناوں گا تو آپ کو پتا ہے انزلا سے مجھول بنانے کا فارمولہ چاہے سلاسی مجرد ماضی ہو چاہے مزید فی ماضی ہو قائدہ دونوں میں ایک ہی ہے کہ آخری جن کو چھیڑنا نہیں ہوتا آپ نے آخری سے پہلے کو چھوڑنا نہیں اس پہ زیر لگانی ہے اور باقی حرکت والے حروف کو پیش دے دی نہیں ہے تو انزلا سے کیا بن گیا انزلا انزلا کے معنی ہوں گے اس نے نازل کیا اور انزلا کے معنی ہوں گے اس کو نازل کیا گیا انزلا اس نے نازل کیا اب اس کے اندر جو ہوا کی زمیر ہے انزلا وہ اس کا فائل ہے انزلا اس کو نازل کیا گیا اب اس کے اندر جو زمیر ہے ہوا کی وہ فائل نہیں ہے کیونکہ مجھول میں فائل نہیں ہوتا یہ اس کا نائب الفائل ہے تو مرفوات میں آپ پڑ چکے ہیں کہ فائل بھی مرفو ہوتا ہے اور نائب فائل بھی مرفو ہوتا ہے تو انزلہ میں نائب فائل جو ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے ذرا توڑ کے لکھے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں کے دیکھیں جی انزلہ اس کو نازل کیا گیا الائی کا آپ کی طرف الائی کا جار مجھول مطالق ہو گئے فیل کے چار مجرور یا ظرف آٹھ چیزوں کے مطالق ہی ہوتے ہیں نا آٹھ چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے مطالق ہوں گے تو یہاں فیل کے مطالق ہو گئے انزلہ الائی کا انزلہ فیل مجھول اپنے نائب فائل ہوا اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو گیا انزلہ الائی کا وہ نازل کیا گیا آپ کی طرف لفظی تجمع ہوگا اس انزلہ الائی کا کو میں ماں موصولہ کے لیے سلہ بنا کے لارہا ہوں اس میں موصول ماں اور اس کے بعد انزلہ الائی کا وہی جملہ میں نے ایزے سلہ رکھ دیا تو اب موصول اور سلہ مل گیا اب یہ کچھ نہ کچھ بنیں گے کیا بنیں گے وہ آگے دیکھتے ہیں بحال ترجمہ یہ ہوگا جو نازل کیا گیا آپ کی طرف پہلے تھا وہ نازل کیا گیا آپ کی طرف اب ترجمہ ہو گیا جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف اب ماں انزلہ الائی کا موصول سلہ کو میں مجرور کر رہا ہوں یعنی اس میں موصول سے پہلے میں حرف جر لاکر ماں کو مجرور کر رہا ہوں اب ماں اس میں موصول مبنی اسم ہے لہٰذا یہ مرفوع بھی ماں ہوگا منصوب بھی ماں ہوگا اور مجرور بھی ماں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ مبنی اسم جو ہے وہ محلن مرفوع محلن منصوب یا محلن مجرور ہوتا ہے یہاں پر اسے ہم کہیں گے کہ محلن مجرور ہے حرف جر با کی وجہ سے اب یہ با کہاں سے آ گیا یہ اصل میں اس یومنونہ جو فیل تھا نا آمنہ یومنو اس کی پریپوزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے یومنونہ وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر ایمان لاتے ہیں ماں انزلہ الائکہ پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہاں پر با جو ہے وہ ود کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پر کے معنی میں ہے یعنی ایزے پریپوزیشن استعمال ہو رہا ہے تو یہاں وہ پوائنٹ بھی اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پریپوزیشن جو ہیں ان کے اپنے کوئی نہ کوئی معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہر پریپوزیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی معنی کے لیے وضع کی گئی ہے بنائی گئی ہے با کو تو ود معنی میں استعمال کیا جاتا ہے با ہم نے پڑھا ہے نا گروف جارہ با ود کے معنی میں لیکن جہاں پر اس پریپوزیشن کے اپنے معنی استعمال نہ ہو رہے ہوں صحیح تو اس وقت آپ کا ذہن فوری طور پر جانا چاہیے کہ اچھا یہ فیل کے ساتھ مفہول پر استعمال ہو رہی ہے اور فیل کے ساتھ ایزے پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے اور جب بھی فیل کے ساتھ کوئی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس لفظ کے اپنے معنی ہوتے ہیں تو تو یہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے اسے نازل کیا گیا آپ کی طرف اس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف ماں انزلہ الیکہ جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف بی ماں انزلہ الیکہ اب یہ بات جو ہے وہ اس پریپوزیشن کیلئے استعمال ہویا ہے یو منونا کی تو ترجمہ ہم پھر کریں گے یو منونا بی ماں انزلہ الیکہ اللہ زینہ اس میں محصول ہو گیا اور یو منونا بی ماں انزلہ الیکہ یہ جملہ فیلیا یو منونا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر سلہ بن گیا اللہ زینہ محصول کے لئے ٹھیک ہے آگے پھر حرف اطفاء آ رہا ہے واہو آتفاء ہو گیا پھر آ رہا ہے ماں انزلہ من قبلک تو انزلہ من قبلک جو ہے انزلہ فیل اسی طرح فیل مجھول اس کو نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے من جار قبلی مجرور اور وہ ساتھ ذرف بھی ہے قبل کا لفظ ظرف کی طور پر استعمال ہوتا ہے اور ظرف جب بھی آئے گا اس کے ساتھ مضافل ہے ہوگا کا ضمیر مضافل ہے من قبلک آپ سے پہلے انزلہ من قبلک اسے نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور اس المحصول ساتھ لگایا تو بن گیا جس کو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اگر ہم واو آتفاء مانے تو ماں انزلہ من قبلک اور اس کو ہم اطف کس پہ کریں گے یوں منونہ پہ تو نہیں کر سکتے اس کو ہم پہلا والا جو ہے نا بی ماں انزلہ علیقہ یعنی یہ جو با کے بعد ہے اس پہ اطف کر لیں گے یوں منونہ وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر ماں انزلہ علیقہ پر و ماں انزلہ من قبلکہ پر ایک اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور کس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا گویا یوں منونہ بی ماں انزلہ علیقہ و ماں انزلہ من قبلکہ تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ ماں انزلہ علیقہ موصول صلح اسم موصول اور صلح مل کر یہ ماتوف علیہ بنا اور ماں انزلہ من قبلکہ موصول صلح مل کر یہ ماتوف بنا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر حرف جر با کی وجہ سے مجرور ہوا اب ترکیب ذرا سمجھیں اچھی طرح میں نے کیا کیا ہے ماں انزلہ علیقہ کو موصول صلح ماتوف علیہ بنا دیا ماں انزلہ من قبلکہ موصول صلح کو میں نے ماتوف بنا دیا ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر میں نے حرف جر با کے لیے مجرور بنا دیا حرف جر با اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یومینونہ فیل کے مطالق ہو گیا کیونکہ جار مجرور مطالق ہی ہوتا ہے چاہے مفول بن کر آرہا چاہے مطالق بن کر آرہا اسے گرامیٹیکلی ہم مطالق ہی کہیں گے زہر میں رکھئے گا ہاں زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لفظاً وہ مجرور ہے مفول لیکن محلن منصوب ہے کیونکہ مفول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے تو یومینونہ بما انزلہ علیکہ وما انزلہ من قبلک اب یہ سارا جو ہے جملہ یہ بن جائے گا اللہ زینہ اس الموصول کے لئے سلا امید ہے بات سمجھ میں آپ کو آگئی ہوگی اللہ زینہ کے بعد جو یومینونہ آرہا ہے جملہ اس کا کوئی عراب نہیں ہے موصول کے بعد سلے کا کوئی عراب نہیں ہوتا پھر ما موصول کے بعد جو انزلہ علیکہ آرہا ہے انزلہ جو آرہا ہے اس کا بھی کوئی عراب نہیں ہے لامحلہ لہا من العراب اب یہ ترقیب میں آپ کے سامنے برے سخیر کی ترقیب رکھ رہا ہوں جو کہ زنجیری ترقیب ہے سب کو دیکھیں میں نے جوڑ کے ایک یونٹ بنا دیا ہے جبکہ عرب کی جو ترقیب ہے اس میں بس بس سمپل چلتے رہتے ہیں اللہ جینا محصول یومینونہ اس کا صلح بن گیا باہر فجر ہو گیا ماں جو ہے مجرور ہو گیا اور محصول بھی ہے ان زلہ اس کا صلح بن گیا الائی کا متعلق ہو گیا ان زلہ فیل کے اس طرح تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ اصل ہے ان کو جوڑنا آیت کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا چاہے جملہ اسی میں بنانا چاہے جملہ فیلی بنانا یہ کام ہے اصل جو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جس حد تک کام ہے آپ ہو سکے اس میں تو یہ جملہ جو ہے اس کا بھی کوئی عرب نہیں ہے پھر انزلہ من قبلی کا یہ بھی محصول کے لئے صلح بن رہا ہے تو اس کا بھی کوئی عرب نہیں ہے اب اس آیت کا جو باقی حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں وہ ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اس کے الفاظ پر ذرا غور کر لیں با آپ کا حرف ہے الْآخِرَتِهِ الْلَگَوَا ہے تو اسم ہے ہم ضمیر ہے اسم کی کٹیگری میں آتی ہے یو کی نونہ فیل ہے علامت مزارے یا پیش کے ساتھ آ رہی ہے چار پوسیبلیٹیز واؤ نون کو نکال دیں تو مادہ آپ کو نظر آئے گا واؤ کاف نون ٹھیک ہے علامت مزارے یا نکل گئی اونہ نکل گیا تو جو باقی بچتا ہے وہ مادہ ہے وہ آپ کے پاس بچ رہا ہے واؤ کاف نون لیکن اس کا مادہ ہے یا کاف نون یا کاف نون بابِ افعال میں استعمال ہوتا ہے تو بنتا ہے ایکنا یوئی کی نون افعالیو فیلوگوزن پر ایکنا یوئی کی نون لیکن آپ دیکھیں ایکنا تو ٹھیک ہے چل جاتا ہے لیکن جو یوئی کی نون ہے اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے یا پر پیش ہے علامت مزارے اس کے آگے پھر یا ہے ہوتا کیا ہے پیش کے بعد نورملی واؤ ہوتنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو عرب کیا کرتا ہے واؤ اور یا آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں نا اکثر تو عرب کیا کرتا ہے اس یا کو واؤ میں چینج کر دیتا ہے تو یوئی کی نون سے وہ یو کی نون کر دیتا ہے ائی کہنا یو کی نون ای کانن اس کے معنی ہوتا ہے یقین رکھنا یقین کرنا تو یو کی نون سے جمع کا زیگہ یو کی نون ای تو الفاظ پہ بات ہوگی مادے پہ بات ہوگی باپ پہ بات ہوگی اب اس آیت کو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو یہ آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی یو کی نون ای سمپل جملہ جملہ فیلیا فیل اور فائل مادہ آپ کے سامنے آ گیا باپ آپ کے سامنے آ گیا فیل اور فائل جملہ فیلیا آپ کا مکمل ہو گیا وہ یقین کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں ای کانا یو کی نون چینجز کے واز یو کی نون بنا جس پر یقین کیا جائے جس پر یقین رکھا جائے وہ اس کا مفہولوں کا اور ای کانا یو کی نون کا مفہول with preposition استعمال ہوتا ہے باقی preposition کے ساتھ آتا ہے یو کی نون الاخراتہ نہیں کہا جائے گا یو کی نونہ بالاخراتی کہا جائے گا تو بالاخراتی جار مجرور ہے یو کی نونہ کا مفہول لیکن جونکہ حرف جر کے واسطے سے آ گیا لہٰذا اب ہم اسے متعلق ہی کہیں گے یو کی نونہ فیل کے ہاں محلن ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ الاخرہ جو ہے یہ محلن منصوب ہے اس لیے کہ یو کی نونہ کا مفہول ہے لیکن اس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں آپ سمپل جار مجرور متعلق فیل یو کی نونہ کے کرتے ہیں تو جملہ بن گیا جی آپ کا یو کی نونہ بالاخراتی وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر یہ آپ کا جملہ فیلیا ہے فیل اپنے فائل اور متعلق سے ملکے جملہ فیلیا بن گیا اب جملہ فیلیا کو میں نے جملہ اسمیاں میں کنورٹ کیا یا یہی بات کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں میں جملہ اسمیاں میں لاؤں گا تو ہم کی ضمیر جو ہے میں ایسے مبتدار لاؤں گا یا کنورٹ کریں تو یو کی نونہ کا جو فائل ہے وہ ہم کی ضمیر ہے نا اسے میں باہر نکال کے رکھ دوں گا تو یہ بن گیا جی ہم یو کی نونہ بالاخراتی ہم مبتدہ بن گیا یو کی نونہ فیل فائل اور بالاخراتی جار مجرور مطالق یو کی نونہ فیل کے یو کی نونہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر خبر بن گیا ہم مبتدہ کی خبر جملہ فیلیا بن رہا ہے تو تو محلن اس کا اعراب ہوگا اس کا اعراب محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے جب بھی جملہ خبر بنے گا جب بھی جملہ صفت بنے گا جب بھی جملہ حال بنے گا جب بھی جملہ صلح بنے گا اس جملے میں ایک آئید ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ اس جملے کو جوڑتے ہیں اگر جملہ خبر بن رہا ہے تو مبتدہ سے جوڑنے کے لیے آئید چاہیے اگر جملہ حال بن رہا ہے تو ذلحال سے جوڑنے کے لیے ایک آئید چاہیے اگر جملہ صلح بن رہا ہے تو محصول سے جوڑنے کے لیے ایک آئید چاہیے اگر جملہ صفت بن رہا ہے تو محصول سے جوڑنے کے لیے ایک آئید چاہیے وہ آئید بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آئید جو ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے لہٰذا یو کی نونہ کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے وہ آئیت ہے جو کہ مبتدہ ہم کے ساتھ جڑ رہی ہے کیونکہ آئیت کی ضمیر بالکل اسی کے مطابق ہونی چاہیے نمبر اور جینڈر میں تو ہم یو کی نونہ بالآخراتی اب جملہ فیلیہ سے جملہ اسنیوں میں گیا تو دیکھیں زور پیدا ہو گیا وہ لفظی تجمع میں کروں گا وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر یعنی وہ تو یقین رکھتے ہیں آخرت پر اب یہ تو کے ساتھ میں نے اس زور کو ادا کر دیا وہ تو یقین رکھتے ہیں آخرت پر اچھا اب یہ جملہ اسنیہ تھا نا اب آپ نے کیا کیا مزید دیکھیں اس میں چینج یہ کی کہ وہ جو بالآخرتی تھا نا اس کو آپ نے یہاں سے اٹھایا اور جملہ اسنیہ کے بالکل شروع میں لے کے یہاں پر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جملہ میں اور سٹریس پیدا ہو گیا تو ہم یو کی نونہ سمپل جملہ تھا جی یو کی نونہ بالآخرتی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم یو کی نونہ بالآخرتی جملہ اس میں ہمیں وہ بات کی گئی تو ترجمہ کچھ یوں بن گیا وہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں بالآخرت کو اٹھایا آخر سے اور بالکل شروع میں لے گئے تو اور سٹریس پیدا ہو گیا ترجمہ کریں گے آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر تو انہیں پورا یقین ہے تو کچھ اس طرح کا اس حصے کا ہم ترجمہ کر سکیں گے تو اب ذرا دیکھیں اس آیت کو دوبارہ وہ لوگ کون ہیں متقین کی سفات ہی پیان ہو رہی ہیں اور وہ لوگ کون ہیں اور وہ لوگ یعنی وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرح نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور ان کی ایک سفت پر بیان کی گئی کس قدر زوردار انداز میں کہ وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر تو وہ پکا یقین رکھتے ہیں اور بعد بھی دیکھیں سمپل سی ہے آخرت ہے کیا اکاؤنٹیبیلیٹی اگر آپ کے اندر یہ احساس ہے ہی نہیں کہ میں جواب دے ہوں تو آپ کا عمل کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں جب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے نا جو مرضی کرتے پھر ہیں آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے اور پھر دینی اعتبار سے قیامت ہے کیا آخرت ہے کیا آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے اس بات پہ آپ کا جتنا یقین ہوگا آپ کا عمل اتنا سیدھا ہوگا یہ ذہن میں رکھ لیجئے ایمان کی جو اقسام ہے نا ایمان باللہ ایمان بالرسالت ایمان بالآخرہ ان میں عمل کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے سب سے سٹرونگ سب سے پاورفل ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے عمل کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں کیونکہ جتنا آپ کا یہ ایمان پختہ ہوگا اتنا آپ کا عمل سیدھا ہوگا صحیح ہوگا آپ ہر کام کرتے ہوئے سوچیں گے کہ میں جواب دے ہوں میں جواب دے ہوں اور اللہ کو جواب دے ہوں وہ اللہ جسے میں کوئی بھی چیز کوئی بھی بات چھپا نہیں سکتا مجھے اس کے سامنے پیش ہونے اور اپنے آمال کا جواب دینا ہے تو اس حوالے سے اب آپ کو متقین کی صفات ذہن میں آ جانی چاہیے کہ اللہ زینہ یومینونا بالغیبی انسین پر ایمان رکھتے ہیں وہ انسین پر وَيُقِيمُنَ السَّلَاطَةَ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمْ مَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور یہ لوگ کون ہیں اللہ زینہ یومینونا بِمَا انزلا الَئِقَا وَمَا انزلا مِنْ قَبْلِكَ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا قرآن حدیث اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اللہ کا کلام مانتے ہیں انہیں ٹھیک ہے انکار نہیں کرتے مانتے ہیں انہیں اور سب سے بڑی ان کی صفت کیا ہے کہ وَبِلْ آخِرَاتِهُمْ يُقِنُونَ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے آخرت پر تو ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے تو یہ اراب بھی آپ کے سامنے آ گیا اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں کہ گرامر والوں میں اسے کچھ نے کہا کہ یہاں پر ہم جو ضمیر لائی گئی ہے یہ ضمیر فصل ہے ضمیر فصل وہ ہوتی ہے جس کو اراب میں نورملی کنسیڈر نہیں کیا جاتا اسے بس ضمیر فصل کہہ کے ہم آگے گزر جاتے ہیں تو ایک رائی ہے کہ ضمیر فصل ہے لیکن جو میں نے آپ کے سامنے پکچر رکھی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ بھی گئی ہوگی تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے اپنی آیت نمبر چار مکمل کر لی تو اب تک سوت البقرہ کی چار آیات ہم نے گریمیٹیکلی انیلائز کر لی ہیں اس امید کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ آپ فالو کر رہے ہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کے کوئسٹنز کے لیے میں موجود ہوں آپ ورڈس ایپ کوئسٹن کر سکتے ہیں آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں آپ مجھے فون کر سکتے ہیں سوال کریں اور کوشش کریں کہ لیکچر کو اچھی طرح سمجھنے سننے کے بعد سوال کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لیکچر شروع کیا اور ساتھ ہی فوراں سوال بھیج دیا نہیں پہلے اپنی پوری کوشش کریں اپنی حمد کر لیں جب آپ کو کہیں سے جواب نہ مل رہا ہو تو پھر آپ مجھے کال کریں میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے ایسے سیکھا میں نے ایسے سیکھا یقین مانے میں پہلے کوئی چیز مجھے نہیں سمجھاتی تو میں خود اپنے طور پر اس کی ریسرچ کی اگراتا تھا کتابوں سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جب مجھے وہاں سے کہیں سے نہیں ملتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے سمجھا دیتا تھا کوئی نہ کوئی ذریعہ بتا دیتا تھا میں نے اپنے اسازہ سے سوالات بہت کم کی ہیں بلکہ مجھے نہیں یاد پڑتا ایمان داریویلی بات ہے کہ میں نے اپنے اسازہ سے گرامر کے حوالے سے سوالات کیوں یہ اللہ تعالیٰ جب آپ خود تحقیق کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب بھی دے جاتا ہے ذہن میں رکھے گا تو پلیز پہلے خود کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ میرا تو یقین ہے اگر پھر بھی یہ میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں اگر نہ بنتا نہیں ہے اگر یہاں پر جب مل جائے گا تو پھر اگر کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر نہ ملے پھر آپ مجھے مرسہ پر میسج کر سکتے ہیں وائس میسج کر کے جواب لے لے ایمیل کر دے یا فون کر لے اگر میں فری ہوں گا تو انشاءاللہ آپ کی کال بھی اٹرینڈ کروں گا اور جواب بھی دوں گا آپ کو لیں جی الحمدللہ آیت نمبر چار تک ہمارا کام مکمل ہو گیا اگلے لیکچر میں آیت نمبر پانچ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ محمد حمدی کا اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استغفرک وطوب الیک محمد حمد